سلام علیکم بھر خواتین وزرات موجودہ سیاسی بھران کو حکمرہ مسلم لیگ کی ساتھ دیکھ رہی ہے کیا تمام حکمرہ مسلم لیگ صدر مشرف کے ساتھ کھڑی ہے یا اس کی اپنی صفوں میں بھی بہران اور بیچینی ہے اسلام آباز سے پرگرام اشتری ہوں گے ٹیلفو لائن پہ حکمرہ مسلم لیگ کے سینئر نائف صدر کبیر علی واسدی صاحب بہت سے سلام علیکم اللہ کا احسان ہے واسی صاحب پہلے تو یہ بیان کیجئے گا کہ اسلام آباد میں ہو کیا رہا ہے اس وقت اسلام آباد میں صورتحال کوئی زیادہ اچھی نہیں ہے اور بہت کنسیجن ہے خاص کریے کہ جو جرچس کا مسئلہ کھڑا ہوا ہے اس کے بعد سے جو صورتحال پیدا ہو رہی ہے ہوئی ہے اس میں ان کو یہ گورنمنٹ بیرہ وجہ سہنے کی ہو رہی ہے اور اس میں بہت زیادہ احوان صدر میں اس کا احساس کیا جا رہا ہے اور غلطیاں بھی احوان صدر کی ہیں اپنی یہ کسی نے کوئی شادش نہیں کی ہے اور یہ کسی نے کوئی ایجنسی یا کوئی شخص یا کوئی ایسا ادارہ اس میں شامل نہیں ہے یہ صدر صاحب اور ان کے مشیروں کی اور چیف جسٹ پنجاب ابتخار اور لاس ایسٹری منصور صاحب کی وجہ سے یہ ٹرائسٹس پیدا ہوا ہے آپ نے یہ جو شخصیات جن کے نام گنوائے آپ نے کہا کہ ایوان صدر اس میں ایوان صدر کی غلطی ہے یہ بلکل مہی پر مہی سے بیٹھ لوگ ادار ہے تو اس میں اب یعنی پریزیڈنٹ مشرف خود آپ سمجھتے ہیں کہ ذمہ دار ہیں یا ان کے جو آفس کے لوگ ہیں ان پہ آپ الزام ڈال رہے ہیں میری صدر صاحب کی اپنی ضروریات تھی جس کی بنا پر یہ ٹرائسٹس پیدا ہوا ہے یہ جو بوران پیدا ہوا ہے لیکن صدر صاحب کی اپنی ضروریات آپ کہہ رہے ہیں لیکن صدر صاحب نے تو یہ کہا کہ ان پہ الزامات تھے مختلف کی جسٹس صاحب پہ اس لیے ریفرنس بھیجا گیا جو داستہ برزامات سامنے آئے ہیں قوم اسے قبول نہیں کر رہی اچھا اب کیا ہوگا پھر قوم اسے قبول نہیں کر رہی عدالتیں کیا آپ کو لگتا ہے کہ پھر ایک عدارہ کھڑا ہو رہا ہے دوسرے عدارے یہ کہاں جاری ہے بھر صورتحال اس وقت وحسی صاحب لیکن ابھی ایک صورتحال یہ ہے کہ یہ جو کمانڈروں کی طرف سے بیان تلوایا گیا ہے یہ بلا ضرورت تھا اور اگر اس کی ضرورت تھی تو صدر صاحب اس کو کم اپنی کمزوری قیدار کر رہے ہیں یہ فوج کا جو ادارہ ہے وہ قومی ادارہ ہے اور قوم اس کی عزت کرتی ہے اس کی خدمات تھی اور اس ادارے کو انہوں نے اپنے ساتھ ان معاملات میں گفید میں کی کوشش کی ہے صدر صاحب کو ایسا نہیں کرنا چاہیے اور ان کو عوام کی شکور اپنی دکھانی چاہیے کہ عوام ان کے ساتھ ہے یہ اس قسم کے بیانات جو ہے نا اس سے صورتحال پلکل پیتر نہیں ہوگی یہ اس قسم کے بیانات ایوب خان میں بھی جلوائے بٹو کے دور میں بھی آئے اس قسم کے بیانات جاولہت کے دور میں بھی آئے لیکن اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوا اور شروع ادارہ مزید خراب ہوئی اور جو اپنے نتیجے پر ختم ہوئی واسع صاحب آپ حکمرہ مسلم لیگ کے ایک سینئر ادار ہیں اور آپ اس وقت پریزر مشرف صاحب کو ذمہ دار قرار دے رہے ہیں صورتحال کا یہ کوئی سمجھ نہیں آ رہی ہے بات ان کے اور ان کے مرید وقنی کے ان کے مشیروں کو دے رہا ہوں اس میں کوئی حصہ ذمہ دار نہیں ہے اس میں کسی دارے میں کوئی رودہ دار نہیں کیا ہے سوائے ان کے اپنے لوگوں نے اور ان کے اپنے مشیروں نے جی اچھا یہ بیان کیجئے گا کہ آپ کی جو حکمرہ مسلم لیگ ہے اس وقت کیا وہ مکمل طور پر صدر مشرف کے ساتھ کھڑی ہے یا اس میں بھی تقسیم ہے جیسے آپ بات کر رہے ہیں اس وقت تو آپ تو بالکل شیخ رشید احمد صاحب یا درانی صاحب سے مختلف لبو لہجے کے ساتھ سامنے آ رہے ہیں نی درستہ آپ بات یہ ہے کہ شیخ رشید صاحب اب چاہ ذکر کر رہے ہیں آپ ان پر دوڑے وہ تو بیٹارے غریب مسکین لوگ ہیں ان کی کیا حیثیت ہے ان معاملات میں بات یہ ہے کہ مسلم لیگ کو بھی نہیں غریب غریب مسکین وہ وزیر ریلوے ہیں صدر کے قریب ہیں اور حکومت کے نکتہ نظر کی نمائندگی کر رہے ہیں اور وہ ڈیڑھ زیرے ہیں الیکشنز کی کہ اس تاریخ کو صدر کا الیکشن اس کے بعد اسیمبلی ٹوٹے گی پھر ریٹیر ٹیکر پھر بے نظیر بھٹو سے وہ ڈیل کی شیخ رشی صاحب اتنی ریلیونٹ تو نہیں ہے نا واسطی صاحب داد صاحب میں شیخ صاحب کو اس ملک کی تھیاست میں اتنا عام آدمی نہیں سمجھتا ہوں اور ان کے لیے یہ ہے کہ میں آپ سے جو بات کر رہا ہوں میری پارٹی کا معاملہ ہے میری پارٹی دی اسی طرح محسوس کر رہی ہے جو میں محسوس کر رہا ہوں ابھی ایوان صدر میں ایوان وزیر آدم ہاؤس میں پی ایم ہاؤس میں جو ابھی جناس ہوا تھا پلاننگ اور پالیسی بورڈ کا انہوں نے ایک بورڈ بنا لیا ہے اس کا انہوں نے اس میں بھی پہلے انہوں نے حلف لیا ہے پہلے لوگوں سے حلف لیا ہے کہ باہر بات نہیں کریں گے حالیٰ کہ وہاں پر جتنے بھی خیالات کا ادھار ہوا ہے میرے علم میں ہے کہ اسی نہیں خیالات کا ادھار ہوا ہے کہ صورتحال بہت خراب ہے تو لوگوں نے حلف لیا اور پھر آپ کو بتا دیا آپ کے حواصل صاحب مجھے تو پتہ نہیں کہ میرے اقلے بزرائے ہیں لیکن حلف دیا ہے وہاں پر یہ کیا طور پر محسوس ہوئی ہے یہ حلف کی اگر چیاسی جماعتوں میں بھی اس قسم کے حلف ہونے لگیں اور اس قسم کے بات باتوں کو روکنے کی کوشش کی جائیں تو پھر یہ پھر تو اچھا ب معاملات ہو گئے اچھا ب صورتحال اس کیار کر گیا ہے اسلام آباد میں معاملات ہو چودری شجاعت صاحب کی کیا پوزیشن ہے چودری شجاعت صاحب جو ہیں وہ کس طرف کھڑے ہیں کیا وہ بھی کچھ ان کے تحفظات ہیں یا وہ صدر کے ساتھ ہیں چودری صاحب کی کیا پوزیشن ہے بات شاعت چودری شجاعت حسین اور مشاہد حسین سید یہ دونوں کی چارج ہیں بلائے ضرور جاتے ہیں معاملات کو پر احوان صدر میں لیکن ان کو بنا کر تاک دیا جاتا ہے ان سے مشورہ نہیں لیا جاتا ان کی بات فن لیتے ہیں لیکن پھر ان کو ستاک دیتے ہیں یہ آپ کام کریں تو یہ تو کوئی چورت ہے اس جماعت کا ہماری جماعت کے مشور ہو کر ان چیزوں میں کوئی داخل نہیں ہے احوان صدر کے معاملات میں کوئی ہماری مداخلت نہیں ہے کوئی ہمارا مشورہ نہیں ہے اور اسی وجہ سے میں پریشان ہوا ہوں پیر پگارہ صاحب کی کیا پوزیشن ہے پیر پگارہ صاحب جو کہہ رہے ہیں کہ الیکشن نظر نہیں آتے مارشاللہ آ رہا ہے کوئی امرجنسی کی بات کبھی پرائمیسٹر کر دیتے ہیں پھر تحدید آتی ہے تو پیر صاحب پگارہ پھر صدر سے بھی ملے ہیں وہ پہلے دنوں تو کیا سمجھا جائے کیا پیر پگارہ جو کہہ رہے ہیں وہ درست ہے یا الیکشن اسی طرح ہونے جا رہے ہیں جیسے شیخ رشید صاحب کہہ رہے ہیں لیکن الیکشن تو بہت مشکل حالات نہ پڑ گئے ہیں مرد حالات جو ہیں وہ یہ ہیں کہ جب تک صدر صاحب کو یہ اتمنان نہ ہو جائے کہ انتخابات میں ریزرٹ ان کی مرضی کا آئے گا وہ انتخابات تو نہیں کرائیں گے اور صدر صاحب جو ہیں وہ اب دلے رہنا فیصلے ہیں ان کی تو مشیر ہیں ان سے نہیں کروا رہے ہیں میں جب وہ سوچ یہ ہے کہ صدر بہت جرد والا آدمی تھا بہت ان سے توقعات تھی قوم کو لیکن ان کے مشیروں نے ان کو جس طرح چلا دیا ہے اس کے ہر چیز جو ان کا ایکشن ہو رہا ہے اس سے غلط آس اتنا ہو رہا ہے اور آج صورت آج ہی بن گئی ہے کہ لوگ یہ سمجھ رہے جائے سے ابھی یہ فوج کے ہزاروں کی طرح سے تمامانوے کی طرح سے بیان جاری ہوا تو یہ بھی صدر صاحب نے اپنے کمزوری کا ہزار کیا ہے اسے کو انہوں نے طاقہ نہیں لیکن تو قوم تو فوج تو قوم پر جایتا ہے اور قوم اس کی رسپیکٹ کرتی اور کرنی چاہیے یہ سپرین سیکریفائز دیتی ہے فوج جس وقت بات آتا ہے لیکن ہم فوج سے بھی توقع کریں گے کہ وہ قوم کی طرف دیکھیں اور وہ کسی ہی کے شد کس موج نہ بنیں واسے صاحب یہ بتائیے گا کہ وزیراعظم کی کیا پوزیشن ہے اس وقت چوکت عزی صاحب کیا وہ فیصلوں میں